اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ترکی کے صدر تیب اردوان سلطان سلمان قانونی بن چکے ہیں یہ خلافت عثمانیہ کو زندہ کر رہے ہیں جس طرح سے عثمانی بادشاہوں نے یورپ کی ریاستوں پر حملہ کر کے قبضہ کیا بلکل اسی طرح سے ترک صدر تیب اردوان یورپی ریاستوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں یورپی ریاستوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یونان پر سلطان سلمان قانونی نے کئی بار حملے کیے اور ان حملوں کی وجہ سے سلطان سلمان قانونی نے یونان کے علاقوں پر قبضہ کیا تھا بلکل اسی طرح سے اب ترک صدر تیب اردوان یونان کے علاقوں پر قبضہ کر کے یونان کو صفحہ حسدی سے مٹانا چاہتے ہیں اٹھو سلیب کے ماننے والوں اٹھو یورپ کے عیسائیوں تیب اردوان کا مقابلہ کرو اس وقت سلیب کے نام پر ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے اور اس نئی جنگ کے اندر ہے جو بھی شامل ہوگا وہ خداون کی نعمتوں کا مستحق ہوگا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ اعلانات ہو رہے ہیں ناظرین اکرام یورپ کے اندر یونان کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ بیانات پڑھ کر سنائے ہیں یہ یونان کے وزیر خارجہ کے بیانات ہیں یونان کے وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صورتحال اس وقت بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے حالات کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں اور حالات میں جو اس وقت کشیدگی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ناظرین اکرام یونان جو ترکی کا حلیف نہیں ہے بلکہ حریف اور پکا دشمن ہے یونان کی جانب سے ترکوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے یونان کی جانب سے اس وقت دنیا بھر سے اسلحہ خرید کر جو ترکی کی سرحدیں ہیں ان پر کھڑا کر دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں یونان اور ترکی ان کے بیچ برسوں سے جنگیں چلی ہیں جب سلطنت عثمانیہ کا زمانہ تھا خلافت عثمانیہ کا دور تھا اس زمانے میں یونانیوں کو عثمانیوں نے ایسی شکستیں دی تھی کہ یونان جو کسی زمانے میں دنیا کی اندر حکمرانی کرتا تھا دنیا کے اندر یونانیوں کی بیزنطینی جو سلطنت تھی وہ یونان سے ہی پوری دنیا پر حکمرانی کرتی تھی اور وہ بیزنطینی سلطنت جو فارس کی سلطنت سے لڑا کرتی تھی اور جیت جائے کرتی تھی وہ بیزنطینی سلطنت عثمانیوں کے ہاتھوں ٹوٹی اور اسے شکست ہوئی اور وہ بیزنطینی سلطنت وہ ناظرین کرام وہ خلافت عثمانیہ کے ماتحط ہو گئے استمبول جو کسی زمانے میں یونان کے ماتحط ہوا کرتا تھا کسطنطنیہ جیسے کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں نے فتح کیا تو بہرحال اس وقت بھی جو یونان ہے وہ ترکی کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کے اندر بہر ایجہ ایک سمندر ہے اور اسی طرح سے جو قبرس ہیں جو دو جزیریں ہیں ایک یونان کے پاس ہے قبرس کے جزائر اور ایک حصہ قبرس کا وہ ترکوں کے پاس ہے یہاں پر ناظرین اکرام جزائر کے اندر گیس کی وافر مقدار میں جو مقدار ہے وہ موجود ہے وافر مقدار میں زخائر موجود ہے سمندر کے اندر یہ جو قدرتی گیس ہے اس کی ڈریلنگ ترکی کر رہا ہے ترکی کے تین چار بڑے بڑے باہری جہاز ہیں وہ بقائدہ سمندر کے اندر سے گیس کی وہ گیس کو تلاش کرتے ہیں اسے ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہاں پر جو زخائر ہیں وہ ترکی کی ملکیت میں شامل ہو جاتے ہیں اب یونان یہ کہتا ہے کہ ترکی ہماری زمینوں کے اندر یعنی ہمارے پانیوں کے اندر آ کر وہ گیس کی تلاش کر رہا ہے اور ترکی ہمارے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے لیکن ترکی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے علاقوں پر جو ڈریلنگ ہے وہ کر رہے ہیں اور گیس تلاش کر رہے ہیں تو ایک تو بنیادی وجہ لڑائی کی یہ ہے دوسری وجہ ناظرین کرام یہ ہے کہ دوہزار تئیس آ رہا ہے دوہزار تئیسے یہ یورپ کے لیے ایک طرح سے تباہی کا سال ہے یورپ کی بربادی کا سال ہے کیونکہ یورپ نے آج سے سو سال پہلے جو معاہدے ترکوں کے ساتھ زبردستی کیے تھے ترکوں کے پاؤں میں جو زنجیریں اس زمانے میں جکڑی گئی تھی ڈالی گئی تھی بیڑیاں ڈالی گئی تھی ان معاہدوں سے ازادی کا وقت ہے دوہزار تئیس تو دوہزار جو تئیس کا سال ہے اس کو دیکھ کر جو یورپ کے مالک ہیں وہ بڑے پریشان ہیں ان کو پتہ ہے دوہزار تئیس کے بعد وہ معاہدے ختم ہو جائیں گے جو معاہدے سو سال پہلے ہم نے زبردستی کیے تھے ترکوں کے کنٹول میں آ جائیں گی یعنی ترک اگر چاہیں گے تو یورپی لوگوں کو نہ صرف ان کو کھانے پینے کے لیے دو وقت کی روٹی ملے گی بلکہ جو ان کی رہن سہن کے لیے ضروریات کے لیے جو اشیاء ہیں وہ بھی ترکوں کی مرہون منت ہوں گی ترکی چاہے گا تو یورپ کے لیے گندم کی ترسیل ہوگی ترکی نہیں چاہے گا تو یورپ کو گندم نہیں مل سکے گی اور اسی طرح سے گیس پیٹول اور تجارت کے لیے وہ جہاز جو آسانی سے اس وقت ترکوں کی زمینوں سے گزر کر جاتے ہیں یورپ میں ترکی چاہے گا تو انہیں بند کر کے ان کا ناکہ لگا دے گا ہکا پانی بند کر دے گا دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے تو وہ معاہدے جو سو سال پہلے تھے ترکی ان سے ازاد ہو جائے گا تو اس وجہ سے یونان کو یورپ کو خطرات لاحق ہیں اور وہ ترکوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سلیبی جنگیں لڑی گئیں سلیب کے نام پر عیسائیوں کو متحد کیا گیا کھڑا کیا گیا بلکل اسی طرح سے اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلیب کے نام پر جو عیسائی ہیں یورپ کے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور یونان سے میتے پورے یورپ پر قبضے کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ طیب اردوان سلطان سلیمان قانونی کی طرح پورے یورپ پر قبضہ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں ہے ترک صدر طیب اردوان اپنے اباؤ اجداد کی سلطنت عثمانی یعنی عثمانی سلطنت پر جو حملے ہوئے ہیں جو ظلم ہوا ہے اس کو نہیں بھولے ہیں خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے وقت کس طرح سے مسلمانوں کا خون بہایا گیا وہ سب ان کو پتہ ہے وہ تاریخ کو جانتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے اب یہ اروج کا وقت ہے یہ غلبے کا وقت ہے اس لئے طیب اردوان کی جو کوششیں ہیں ان کو دیکھ کر دشمن لرزہ ہیں اور دشمن حیران ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم یونان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں یونان اگر ہمارا اچھا پڑوسی بن کر رہنا چاہتا ہے تو رہے لیکن ہم یونان کی بدماشی قبول نہیں کریں گے یونان نے امریکہ سے کینیڈا سے فرانس سے جرمنی سے اٹلی سے برطانیہ سے باقی ملکوں سے اسلحہ لے کر اپنے ملکوں میں کھڑا کیے ہیں طیب اردوان نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو قبرس یونان کے پاس ہے وہاں پر اسلحے کے دھیر جمع کر لیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے لیکن ہم عالمی قوانین کا احترام کرتے ہیں ہم ہم عالمی قوانین کی پاستاری کرتے ہیں ہمارے پاس بھی فوجیں ہیں ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت طیب اردوان کی ہدایت پر ان جزیروں کی اندر یعنی وہ جزیرہ قبرس جو ترکی کے پاس ہے وہ جو یونان کی سرحدوں میں ہیں ان کے پاس ناظرین اکرام وہاں پر اسلحہ فوجیں ہتیار بھیجنا شروع کر دی ہیں ڈرون تیارے بھی وہاں پر بھیج دی ہیں اور ترکی کے جو جنگی جہاز ہیں وہ بھی مسلسل پروازیں کر رہے ہیں تو ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں کہ ہم جنگیں نہیں چاہتے ہیں اگر کوئی ہمارے خلاف بدماشی کرے گا تو ہما ہم بھی جنگ کر سکتے ہیں طیب اردوان اسے پہلے یونان کو دھمکیاں دے چکے ہیں کہ یونانیوں تم باز آجاب ورنہ تمہیں ازمیر کو یاد رکھنا چاہیے صرف لفظ ازمیر کیونکہ ازمیر پر جب یونانیوں نے حملہ کیا تھا تو یونانیوں کی لاشیں اتنی گری تھیں کہ سمندر لہو لہان ہو گیا تھا سمندر بھی سمندر کے اندر خون ہی خون تھا سمندر سرخ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ناظرین اکرام طیب اردوان بار بار یونانیوں کے دھمکیاں دے رہے ہیں جہاں یورپ مختلف طرح کے روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے عذاب کا شکار ہے مسائل کا شکار ہے وہیں یورپ پہ وہ ترکوں کے ساتھ بھی پنگا لے رہا ہے اور دشمنی مول لے رہا ہے شاید اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو اروج اگر کہیں سے بھی ہوتا ہے تو اسے توڑنے کے لیے ان کو جنگوں میں دکیل دے جائے لیکن طیب اردوان بھی بڑے تیز ہیں اور وہ دوہزار تیز کے بعد جو کام کریں گے وہ بڑے سنبھال کے انہوں نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کے لئے انہوں نے بیس سال انتظار کیے ہیں بھارنا جو کام یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبریں جاننے کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لازمی فالو کر لیں اب تک کے لئے تہیزت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ